مہتنم جبا وقار احمد صاحب اول ڈھین انگلینڈ السلام علیکم ہم آپ کے معموم ہیں کہ آپ نے ہماری ورچ سائی اہل سنت ڈوپنٹ پر یاد فرمایا آپ کا سوال موصل ہوا آپ نے فرما کچھ علماء فوٹو کھچوانے کو ناجائز کرتے ہیں کیا یہ درست ہے دیکھیں کچھ علماء نہیں بلکہ سارے ہی علماء کو چاہیے کہ فوٹو کو کھچوانے کو ناجائزی قرار دیں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوٹو سے گویا اشتنابر تھا اب اس سے اندازہ لگائیے کہ میری اور آپ کی اور علماء کی کیا مجھان کہ فوٹو کو جائز قرار دیں حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے فوٹو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے بخاری شریف اور خطوب سحانے اگر آپ پڑھیں جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے پر قابل مقدسہ پر عبراہیم علیہ السلام کا فوٹو اور دیگر اندیاء کے فوٹو لگے ہوئے یا اس پر بنے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیج کرنے بھی کریم علیہ السلام نے فوٹووں کو مٹوایا اور مٹوانے کے بعد حضور علیہ السلام حرم میں داخل ہوئے اور حرم میں داخل ہونے کے بعد بھی کچھ فوٹو ساف نظر آ رہے تھے تو دوبارہ ہمیں مٹوایا اب مجھے بتائی کہ جب عبراہیم علیہ السلام کو فوٹو مٹوا دیا گیا تو کسی اور پیر اور شیخ کا فوٹو حرم رہنا کیوں کر جائز ہوگا محترم وقار احمد صاحب کلام تھوڑا سا اس میں ہے کہ فوٹو کا کھچوانا کہاں جائز یا کہاں معافی ہے مثال کے طور پر پاسپورٹ بنانے میں شنافتی کارڈ میں کوئی ایسی سے ملتے ہوتے ہیں یعنی شعبویا پیڈنٹی کارڈ وغیرہ بنانے کا موقع ہو تو علماء اس میں موقع یہ ہے کہ بغیر فوٹو کھچوائے کیونکہ ہچپے نہیں جا سکتے اور بغیر فوٹو کھچوائے اور شنافتی کارڈ نہیں بن سکتا شنافتی کارڈ نہیں بن سکتا تو بغیر اس کے پاسپورٹ نہیں بن سکتا یہ وہ عواریز ہیں جن کے وجہ سے علماء نے محدود پیمانے پر فوٹو کو جائز رکھا کہ ان کاموں کے لئے آج کل تو فوٹو کا آپ دیکھیں کہ شاہی بیانے یہ کس قدر بے حیائی ہے کہ ساری عورتیں جناب بے نقاب بیٹھی ہوتی ہیں سرننگا جناب اور چہرے پر کوئی رپٹ گویا کوئی بردہ نہیں اور غیر مر تین تین چار چار پسکر شاہی بیانے ویڈیو بناتے ہیں تو اب اس نے بتائیے کہ مسلمانوں نے اس کو کیسے جائز کر لیا ہر بیز یہ جائز نہیں انہی اشاری ضرورت ہے شاہیتی طور پر یہ جناب آپ دیکھیں کہ گروپ فوٹو آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کے فوٹووں سے علماء نے منع کیا عالی حضرت امام حلی صدق فاضل بریلی ورحمت اللہ علیہ کا اکسی فوٹو کے حرمت پر بھی ایک رسالہ ہے اگر مزید آتا ہے بھی کرنا چاہیں تو انشاءاللہ اس کے بعض سفر جو ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ انترنیت کے دریئے پھیج سکتے ہیں یہ اس لئے جبکہ آپ کو ضرورت ہو شکریہ